اسلام علیکم دوستو ایک پیپر لیں آج کی ویڈیو کا ٹائٹل لکھیں ڈیٹ لکھیں میرے چینل کا نام لکھیں اور ریچے سٹیپ کر کے رکھ لیں کہ یہ کام ہمیں شفیق بھائی نے پھلان ڈیٹ کو بتایا تھا اور ٹھیک ایک مہینے بعد دو مہینے بعد چھ مہینے بعد ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں اور ہم کتنا ارن کر چکے ہیں آج کی ڈیٹ لکھیں اور سٹیپ کر کے رکھ لیں اور سپیشلی جو فیمیلز ہیں ان سے معذرت ہے وہ ویڈیو سکپ کر کے جا سکتی ہیں کیونکہ فیمیلز کا زیادہ تر میرے سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ جو آپ کام بتا رہے ہیں یہ تو فیمیلز کر نہیں سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو میں کبھی کبھار ولکہ لینگویج یوز کر لیتے ہیں آپ گالیاں دے جاتے ہیں تو کرلی اس کا دھیان کیا کرے تو فیمیلز کے لیے یہ ٹاپک نہیں ہے سپیشلی یہ صرف میلز کے لیے ٹاپک ہے اور کیونکہ میں ایک سرکاری ٹیچر ہوں تو اس قوم کا علمیہ یہ ہے کہ گالی دیا بغیر ہمیں پڑھانا نہیں آتا اور پڑھا ہم ایسی قوم کرے جن کو گالی کے بغیر سمجھ نہیں آتی تو کبھی کبھار رکل جاتی ہے میرے موہ سے تو اس کو مطلب کے فیل ناکیا کریں مزا آیا میں آلریڈی اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ بغیر پیسے کے پیسہ نہیں بنا سکتا وہ پیسے کے ساتھ بھی پیسہ نہیں بنا سکتا یہ بات اپنے ذہن میں رکھے تو آج کا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بزنس موڈل شیئر کرنے کیلئے جا رہا ہوں یقین کریں کہ بلکل صفر روپے آپ لوگوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہے لیکن آپ کی خواری ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا خوار ہونا پڑے گا آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید میں آنکھے بند کر کے لیٹ جاؤں گا اور ڈالرز گریں گے میرے سینے کے اوپر اور میں اوپر چادر ڈال کے ان کو اندر کار لوں گا تو ایسا ویسا بلکل بھی نہیں ہونے والا آپ لوگوں کو اچھی خاصی اس میں خواری کارنی پڑے گی لیکن اتنا پیسہ آپ لوگ کما سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ختم ہو سکتے ہیں کہ آپ جتنا پیسے یہاں سے کما سکتے ہیں کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ یہ جو ایک موبائل ہے جس کو آپ لوگ صرف بچیوں سے بات کرنے کے لیے یا گیمیں کھیلنے کے لیے یا صرف فیس بک استعمال کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے اس کے کیمرے کے اوپر تھوڑی سی مار لینی ہے ٹاکی شاکی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بارہ ایک سو روپے نہیں بارہ سو تو وہ زیادہ ہو گیا ہزار ایک روپے تک یا ہزار پندرہ سو کرلو ہزار پندرہ سو روپے کا آپ لوگوں نے ایک لے لینا ہے جی مائک مائک لینے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اب میری باتیں ساری آپ لوگوں نے غور سے دھیان سے سنی ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے کچھ دکانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک موبائل والی دکانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک اسیسریز والی دکانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے ایک لیٹاپ والی دکانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اور سب اسے جو بڑی ڈومین ہے جس کو آپ لوگوں نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے الیکٹرونکس والی شاپ کو ٹارگٹ کرنا ہے جس کے اندر افضل الیکٹرونک آ جاتا ہے میاں الیکٹرونکس والے آ جاتے ہیں وغیرہ 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 اس کے بعد آپ شو رومز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے سٹریٹیجی کیا کھیلنی ہے یوٹیو پہ جا کے اگر کبھی آپ لوگوں کو ٹائم ملے اور آپ لوگوں نے سرچ کیا ہو تو آپ لوگوں کو کیا دیکھنے کے لیے ملتا ہے جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں تو ایسی کے نئے موڈل آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جیسے ہی سرکیاں آتی ہیں آپ لوگوں کو ہیٹر کے نئے موڈل دیکھنے کے لیے ملتے ہیں جیسے ہی نیا کوئی موبائل آنچ ہوتا ہے آپ لوگوں کو موبائل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتی ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپل 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 ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنا موبائل اٹھانا ہے مائک اٹھانا ہے اور تھوڑی سے منترلہ کرنا ہے منترلہ بھی آپ لوگوں کے فائدے میں جائے گا اور وہ اس چیز کو فخر محسوس کریں گے کہ ہماری ویڈیو بن رہی ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی سٹریٹیجیز کے ساتھ چلنا ہے یہ تین چار پوائٹس اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کی ارننگ 3-4 ٹائمز ملٹیپلائے ہو جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کسی سے جا کے بات کر لیتے ہیں کسی شاپ والے سے اور اس کی شاپ میں موبائل پڑے ہیں یا الیکٹرونکس کی چیزیں پڑی ہیں ایسی پڑے ہیں فریج پڑے ہیں کولر پڑے ہیں جو بھی پڑے ہیں آپ لوگوں نے اس سے کیا بات کرنی ہے آپ لوگوں نے اس سے یہ بات کرنی ہے جی کہ ہم آپ کی شاپ کا شروط کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم کسی سپیسیفک آئٹم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کی جتنی پرائس ہے آپ لوگ ہمیں بتا دیں اس کے اوپر 5% زیادہ کر کے آپ نے ہمیں بتانی ہے اس کی پرائس ویڈیو کے اندر اور ہم ویڈیو کے اندر یہ کہیں گے کہ جو بندہ ہماری ویڈیو کے تھروں آئے گا ان سے پرچیز کرے گا یا ہوم ڈیلیوری کو آپشن بھی ہم دیں گے آپ لوگوں کو نیچے میرا ورڈس ایپ نمبر دیا ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ورڈس ایپ نمبر شاپ والے کا نہیں ہوگا آپ کا اپنا ہوگا تو جو بندہ اس ورڈس ایپ نمبر کے تھروں آئے گا اس کو 5% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو مطلب کہ اریجنل پرائس جو شاپ والے کی ہے وہ ہی پرائس ملے گی اور اس کے اوپر آپ لوگ ان کو ارڈر ڈیلیور کر دیں گے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے شاپ والے سے کیا بات کرنی ہے دیکھیں آپ لوگ دیکھ لیں یوٹیوب کے خود جا کے دیکھ لیں روم کلرز کی بات کر لیں اے سی کی بات کر لیں فریجوں کی بات کر لیں واشنگ مشینز کی بات کر لیں ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے ریویو کر کے ڈالی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ملینز میں ویوز ہوتی ہیں تو ملینز کے اندر سے کم سے کم اگر سو بندہ بھی آپ لوگوں کو آرڈر کرتے ہیں اور پھر میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ لوگوں کی اگر دکان صدر میں ہے پنڈی صدر کے اندر ہے تو آپ کی جو آڈینس ہے آپ کا جو کسٹومر ہے وہ صرف پنڈی صدر کا بندہ ہے لیکن یوٹیوب کے اوپر آپ کی آڈینس آپ کا کسٹومر ایک سو چونسٹھ ممالک ہے تو ہر قسم کا برگر کسٹومر آتا ہے آپ لوگوں کے پاس ہر قسم کا پیسے والا کسٹومر آتا ہے دباغ کھانے والا بھی آتا ہے ٹورچر کرنے والا بھی آتا ہے لیکن برگر کسٹومر آپ لوگوں کو ٹک ٹاک پروفٹ دے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے شاپالیس سے کیا بات کرنی ہے کہ بھائیں جو آرڈر تمہارے پاس میں لے کیا ہوں گا مجھے آفر کرو اور بتاؤ کہ مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ ملے گا فار ایک ایک ایسی کی بات کر لیتے ہیں پچاس ہزار روپے کا لیٹس اپوز پچاس ہزار روپے کا ایسی ہے آپ نے ویڈیو میں بتایا آڈیس کو ساٹھ ہزار روپے کا اور کہا کہ جو بندہ اس ویڈس اپ نمبر کے تھوہ آئے گا اس کو ترپن ہزار روپے کا ویڈ ہوم ڈیلیوری ملے گا ہوم ڈیلیوری بھی آپ کا چار پانچ ہزار اس پہ خرچہ آ گیا تو آپ شاپالیس سے یہ بات کریں کہ بھائی اگر میں تم سے دس پیس اٹھاؤں گا اور ٹائم ٹو ٹائم اٹھاتا رہوں گا تو مجھے کتنے کا پڑے گا تو وہ آرام سے آپ کے ساتھ پہنٹالیس چھتالیس ہزار میں ڈیل کر لیں گے تو ایک پیس کے پیچھے آپ لوگوں کو چار پانچ ہزار روپے کا پروفٹ آسانی سے مل جائے گا یہ سارے جو یوٹیوبرز اس طرح کی جا کے ویڈیوز بناتے ہیں ان کا دماغ خراب ہے بناتے ہیں ان کو اتنا آرڈر ملتا کہ سوچ ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہاں سے آپ کو آرڈر آتا ہے آپ نے جا کے شاپ سے اٹھا لینا ہے تیچار ہزار روپے کا مارجن رکھ کے اور ڈسپیچ کرا کے ڈیلیوری کر کے بھیج دینا ہے آپ کسٹومر کو بھی یہ کمی کبھر انگلی کر سکتے ہیں کہ بھائی جن اگر آپ لوکل زون کے اندر منگوار رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں جیسے میں پنڈی میں رہتا ہوں تو پنڈی، اسلام آباد، رواد، گجراد، فتح جنگ یہاں تک آپ کو فری ہوم ڈیلیوری ہے یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ کو کچھ چارجز پڑھیں گے ٹھیک ہے تو وہ چارجز بھی آپ کسٹومر کی جیب سے نکلوا سکتے ہیں ایزیلی نکلوا سکتے ہیں جو پچاس ہزار کا ایسی لے رہے ہیں یا لاکھ روے کا ایسی لے رہے ہیں وہ دو تین ہزار روپے اس کو دیتے موت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے آپ لوگ باقی کٹیگریز کے اندر چلے جائیں موبائل کے اندر چلے جائیں کپڑوں میں چلے جائیں سوفے میں چلے جائیں فرنیچر میں چلے جائیں جہاں دل کرتا ہے آپ لوگوں کا آپ چلے جائیں صرف کیمرہ اٹھا کے آپ لوگوں نے جانا ہے اور بھاگنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ یقین کریں آپ لوگوں نے بس اتنا آرڈر آئے گا اتنا آرڈر آئے گا یہ ایک بےوقوفی آپ لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کرنی کبھی بھی آپ لوگوں نے اس شاپ والے کا ڈاریکٹ نمبر نہیں دینا تب آپ لوگوں نے شاپ والے کا ڈاریکٹ نمبر دینا ہے جب الحمدللہ آپ کا چینل گروہ ہو جائے گا آپ کو سپانسر آئے گا فار ایکزمپل میں ایک کمپنی کا ہولڈر ہوں میں نے دیکھا آپ کا چینل ان پروڈکٹس کے اوپر ہے اور بڑا چل رہا ہے میں نے آپ کو کونٹیکٹ کیا ہائر کیا کہ آؤ میں نے یہ شاپ کی ویڈیو بنا جب آپ کو ہائر کیا جائے گا سپانسر ویڈیو کے لیے تب آپ نے اس شاپ والے کا نمبر دینا ہے ورنہ آپ نے اپنا بزنس نمبر دینا ہے کہ بھائی جن اگر یہ پروڈکٹ پسند آئی ہے تو آرڈر مجھے کرو پھر آپ نے اپنا مارجن رکھ کے شاپ والے سے علیدہ کسٹومر سے علیدہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سیل کرنا ہے بتائیں یہاں پہ آپ لوگوں کا کہاں ایک روپے کی بھی انویسمنٹ ہے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں آ رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں یہ ہم بیچیں گے کیسے افلانا ہے ڈھنگنا ہے ایک بار ایک بار صرف جا کے آپ نے یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا ہے لیٹسٹ ائر کنڈیشن ٹونٹی ٹو سستہ ترین اے سی سستہ ترین ہیٹر کم بجلی پہ چلنے والا ہیٹر کم بجلی پہ چلنے والا اے سی کم بجلی پہ چلنے والا فریج ٹھیک ہے بیس ہزار کا موبائل پندرہ ہزار کا سب سے اچھا موبائل پدرہ ہزار کا بتیس جی بی والا موبائل آپ کسی دوست کے موبائل کی شاپ ہے وہاں چلے جائیں یا کسی شاپ والے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو بہت سارا کسٹوپر نکال کے دوں گا مجھے ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں دو یہاں پہ اس کا ہر موڈل اٹھا کے دکھائیں اس کی شاپ میں جو جو پڑا ہوا ہے یہ موڈل ہے اس میں اتنے جی بی ریم ہے اتنے جی بی روم ہے اور اگر آپ لوگ آرڈر کرتے ہیں تو اتنے پرسنٹ آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ بلے گا فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ وغیرہ 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 ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو بھی بن گئی یوٹیوب سے جو ارننگ آنی ہے وہ تو الید ہے اس کو تو چھوڑے نا جو ایڈسن سے آپ لوگوں کی ارننگ آنی ہے بٹ جو اس آرڈر سے آپ لوگوں کو ارننگ آئے گی وہ آپ لوگوں سے سبھالی نہیں جائے گی وہ اتنی زیادہ ارننگ ہوگی ٹھیک ہے یہ کچھ کٹیگریز میں نے بتائی ہیں الیکٹرونکس کی فرنیچر کی اور اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائننگ کی روم ڈیکوریشنز کی اور اس کے بعد موبائلز کی یہ کچھ کٹیگریز میں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں اس سے بڑی بڑی کٹیگریز آ رہی ہوں اس سے اچھی اچھی کٹیگریز آ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے ذہن کے مطابق کٹیگریز سوچنی ہے موبائل اٹھانے اور پارکیٹ میں زلیل ہونا ہے تقریباً چھ مہینے آپ لوگوں نے لگتار زلیل ہونا ہے اس کے بعد آپ کو زلیل نہیں ہونا پڑے گا اس کے بعد کمپنیز پروڈکٹس یہ شاپس والے آپ لوگوں کو خود کار کر کے بلائیں گے کہ بھائی جان یہ پکڑو لاکھ رپیہ یہ پکڑو پانچ لاکھ رپیہ دس لاکھ رپیہ ہماری دکان کا شوٹ کرو ہمیں اتنے آرڈرز چاہیے پھر آپ کا کھیلنے کا ٹائم آئے گا لیکن چھ مہینے سال آپ لوگوں کو ٹکا کے زلیل ہونا پڑے گا اور یہ زلالت آپ لوگوں کا مطلب کہ آپ کی لائچ ٹریننگ مومنٹ ہوگی انشاءاللہ ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں سرچ آؤٹ کریں ورک آؤٹ کریں مارکیٹ میں نکلیں تھوڑے دھکے کھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا مزا ہے گا اس طرح کے کام میں کہ پھر آپ دعائیں دیں گے ایک بار یوٹیوب پہ پہلے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم کی ویڈیو سارا سرچ کر لیجئے گا ٹھیک ہے میری جان آج کی ڈیٹ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل میرا نام چینل کا نام لکھ کے نیچے سکنیچر کر کے رکھ لیں اور اگر آئے سے ہی آپ لوگ اس میں کام سٹارٹ کرتے ہیں تو سال بعد آکے پھر وہی پیپر دیکھئے گا جس میں آپ لوگوں نے نام اور ڈیٹ لکھی ہوگی ملتے ہیں ایک سوڑیو میں اپنا خیار رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات